دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج کیسے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایک پوم کو اگر جسے لکھا ہے ایزرا پاؤن ایزرا پاؤن جو ہے بسکلی ٹونٹیسنسی کا ایک پوٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی رائٹنگ کا سٹائل بہت زیادہ کنسائز ہے مطلب کچھ ورڈز ہیں کچھ سنٹینسز ہیں جو بہت ڈیپ بات کر جاتا ہے جن میں اور وہ انگریس لیٹرچر میں بہت زیادہ یونیک آئیڈیاز کو لے کر آئے تھا اور اس طرح کنٹوز ٹھیک ہے جیسے پوم میں سٹانڈزز ہوتے ہیں اس طرح کنٹوز ہوتے ہیں جیسا کہ پیرڈیس لاؤسٹ میں ہے اس میں بہت زیادہ کنٹوز ہیں تو یہ لے کر آئے تھا اس کے علاوہ یہ ایسے اس کی ایسے میں ایمیجری ٹھیک ہے اس کا بہت زیادہ یوز کیا ہوا ہے سیمبولیزم کا یوز کیا ہوا ہے فری ورس کا یوز کیا ہوا ہے اس کی رائٹنگز میں ایلوگریز بھی ہیں ہائمز بھی ہیں ایلوگریز ہوتا ہے وہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے اپنے پرسنل لائف کا جس میں ڈیتھ وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے سارو وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے مطلب کوئی سیڈ سی پوم کو ہم ایلوگریز کہتے ہیں اور ہائم مطلب کوئی ریلیجیس اور سٹائر مطلب کوئی فانی ٹائم مطلب ہر طرح کس نے ایسے لکھے تھے اور اپنے لائنز میں اس نے ایک ریدم رکھا ہوا تھا اس کی جو رائٹنگ تھی وہ پورے ورلڈ میں یونیورس جانی جاتی ہیں اور یہ جو ایمیجری لے گیا تھا مطلب ایمیجینیشن وغیرہ اور اس مومنٹ میں یہ کیا تھا ایک کو فانڈر تھا اس میں زیادہ جو ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ ہم لوگ ایک پرسائز لینگویج کو یوز کریں جس سے ہم اپنے آئیڈیاز کو اپنی لینگویج کو کلیرلی اپنی پورٹی میں لوگوں کو بتا سکیں اب پرسائز لینگویج کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے ورڈز میں تھوڑے سنٹینس میں اپنی بات کہہ جانا لیکن کچھ پورٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایمیجریشن بہت زیادہ کر جاتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ سنٹینس کا کنسیپٹ جو ہے وہ سیمولائز نہیں ہوتا وہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو آئیڈی آر جو ہیں وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں تو اس نے اس چیز کو ختم کیا تھا اس کے بعد ایک جیپنیز پورٹک فارم تھی ہائپو وہ لے کے آئے تھا اس میں صرف جیپنیز نہیں بلکہ چینیز پورٹک فارم اور اس نے ڈیفرنٹ چیزوں کو ایکسپلورٹ کیا اور وہ ایک بہت ہی موڈرن پورٹ مانا جاتا ہے اس کی جو رائٹنگز ہیں ان میں کنونشنل فارمز اور رومینٹک چیزیں جو تھی نا وہ نہیں تھی ریدہ دین وہ بلیف کرتا تھا جو پورٹ کی انڈیویجویلٹی ہے وہ ایک فری ورس سے زیادہ اچھے سکرس ہوتی ہے فری ورس میں کہتا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہوتی فار ایکزمپل جیسے آپ کے پاس سونٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے فورٹین لائنز کا سونٹ لکھنا ہے اس میں اتنا سیلیبلز لیجوز کرنا ہے اس میں میٹر یوز کرنا ہے جیسے پینٹا میٹر یوز کرنا ہے یہ پوم کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے فیچرز تو یہ ہر پوم کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے اس طرح جب الگی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو سارو یا کسی ڈیتھ کا بتانا ہوتا ہے اس طرح ڈیفرنٹ پوم جو ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ ان کے فیچرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ ہوتی ہیں تو فری ورس ایسے ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہوتی آپ کے پاس کوئی رائم نہیں بنانا پڑتی کہ آپ کو کوئی سلیبلز کا دھیان نہیں رکھنا پڑتا بس آپ کو جو دل میں آتا ہے آپ لکھ دیتے ہیں تو اس نے اس چیز کو پرموٹ کیا تاکہ ڈیفرنٹ اپنی تھوڑ کو اپنی انڈیویجوالٹی کو اس میں ریپرزنٹ کریں فیگر کے طور پر اپنے آپ اپنے آئیڈیاز کو اور جو اپنے تیمز ہیں ان کو سامنے لے جائے اس کی جو رائٹنگز کے تیمز ہیں وہ کلچر آر سوسائیٹی گورننس اکونامی یہ سب چیزیں کامن ہیں اب اس کی جو میجر ورکس کی بات کریں ٹھیک ہے اس کی پومز میں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی پومز میں آتی ہیں اور اس کا فیچر اور اس کا لٹریچر پر امپیکٹ بہت زیادہ تھا کیونکہ یہ ایک مورڈرن پورٹ مانا جاتا تھا جو اپنی لائف ٹائم میں بہت زیادہ پاپولر ہو گیا اور اس کی جو ہائلی انٹیلیکچول آف ٹیکنیکل لٹریچز تھے اس میں بہت زیادہ نالیج تھے بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز تھی ٹھیک ہے اور اس کے آرڈینس نے اسے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور اس کی جو لٹری لٹری کوالٹیز تھی اور لٹریچر میں اس نے جو ہیلپ کی تھی وہ جو کنوینشنل پریکٹرس تھی جو پرانی جلتی جاتی جو پومز تھی اور اس کے جو فیچر بغیر تھے اس نے سب کو چینج کر گیا اس کے بعد وہ بہت زیادہ لٹریچر میں لوگ جو پہلے ایک ہی چیز میں رہ گئے تھے لیکن میرے سنے لٹریچر کو ایکسپلوٹ کیا ایک لٹریچر لے کیایا اور اس کی جو لینگویج ہی وہ بہت زیادہ کومن تھی ملہ لینگویج دے تو دے لینگویج جو ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اس کی لینگویج تھی تاکہ لوگ اس کو مائن میں ایک ایمج کریئٹ ہو سکے لوگوں کے مائن میں کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ جو رائٹر تھے وہ تھوڑا سا ہائیلی لینگویج کرتے تھے ملہب جو جسے کہہ سکتے ہیں کامن پیپل ور لینگویج نہیں تھی لیکن یہ جو ہم دے تو بائی دے جو لینگویج کرتے ہیں ہمیں روز مرہ کے وقت میں یہ وہ لینگویج لے کر آیا جس سے لوگوں کو پویٹری وغیرہ سمجھنے میں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو تاکہ لوگوں کے مائن میں ایک ایمج کریئٹ ہو سکے اس نے سیکسیسفلی اپنی آئیڈیاز کو پرزنٹ کی اور اپنی رائٹنگ میں پرزنٹ کیا نالوج آف ورل لٹیچر ان ہیز رائٹنگ اور اس کے بعد جو رائٹر تھے جو ابھی ہیں وہ ایک یونیک سٹائل کو کاپی کرتے ہیں اس کے یونیک سٹائل کو اور اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں ان رائٹنگ پروز اینڈ پویٹری ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی پوام کی بات کریں تو جو ہم آج جو پوام ہم نے ڈسکس کرنی ہے اگل تو آئیڈر کا پورا نام جو ہے وہ ذرا ویسٹرن ٹھیک ہے یہ نام ہے پون اب اس پوم اگل پوم میں اس نے میتھل کریکٹر یوز کی ہیں یہ ایسے کریکٹر ہوتے ہیں جیسے گریک میتھولوجی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے گوڈز بغیرہ رکھتے ہوتے ہیں کہ یہ پانی کا گوڈز ہے یہ سن کا گوڈ ہے اس طرح ڈیفرنٹ گوڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ میٹس ہوتے ہیں گریک میتھولوجی میں اب اس پوم اگل میں جو ازرا پونڈ ہے اس نے دو گوڈز کریکٹر میتھکل کریکٹرز لیا ہیں ایک کا نام ہے پولو اور دوسرے کا نام ہے ڈیفنی اس نے ایک گرل کو کریٹ کیا ہے امیجینیشن کریٹیو امیجینیشن دکھانے کے لئے یوز کیا ہے ایک جب وہ چائلڈ تھی اور ایک جب وہ اڈلٹ ہو گئی اس میں بیسکلی ایک گرل کو ٹرانسفارم کیا ہے اگر ہم اس کی سمری کی طرف آئیں تو اس میں ایک گرل ہے اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ فیلنگ آف اگرل سفرنگ فرم اپولو اس میں گرل جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اپولو کو اور اپولو جو ہے بیسکلی ہی واز آسن گوڈ پوئٹ بتاتا ہے کہ جو گرل ہے وہ سپیشل چائلڈ ہے گوڈ کی لیکن اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے ایکویل ٹریٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسروں کے ساتھ ایکویل ٹریٹے چاہیے وہ ایک سپیشل چائلڈ ہے پر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایکویل ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اپنے آپ پر پر آوڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو شیم اور فیل نہ کروائے ٹھیک ہے شیم وغیرہ فیل نہ کروائے اگر گوڈ نے اس کو اتنا سپیشل بنایا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے اب پوئٹ نے یہ چیز اکسپلین کیا ہے کہ اس نے ڈیفرنٹ بتایا کہ ڈیفرنٹ بیٹوین ڈا گرل اینڈا اڈر گرلز بائی مینز آف ایمیجنیٹیو ویجی تیشن ڈیٹ گروز آن ہر پوٹی اس میں پوئٹ نے ڈیفرنٹ بتایا ہے کہ اس کا اور باقی لڑکوں کا کمپیر کر کے اور ایمیجنیٹیو ویجیٹیشن کو یوز کیا ہے ویجیٹیشن کیسے کہ اس نے جہاں پہ یہ بتایا ہے کہ وہ جو گرل ہے وہ ایک چی ہے جیفرنٹ ویجیٹیشن اس کی باڈی پہ یوز کر کے اس نے اس کو اکسپلین کیا ہے اس کو کمپیر کیا ہے اور وہ کیسے کہ جب وہ پوئٹ کہتا ہے کہ وہ کیسے دوسروں سے سپیشل ہے اور ڈیفرنٹ ہے جو دوسری گرل ہیں ان کے پاس پیسیوک ویجیٹیشن نہیں ہے مطلب اگر ہم ویجیٹیشن کے طریقے کو لیں فار اگزیمپل مجھے کہتے ہیں کہ تریز میرے ہینڈ کی طرف آگے ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جو سیپس ہیں میرے آرمز کی طرف آگے ہیں اس طرح سے اس نے ڈیفرنٹ اپروچ کو یوز کیا ہے ڈیفرنٹ ایمیجنیشن کو یوز کیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ جو پاورز ہیں اس کے پاس جو سپیشلٹی ہے اس کے پاس وہ دوسری لڑکیوں کے پاس نہیں ہے پھر آگے اس میں اگر دیکھا جائے تو اس نے یہ میسیج دیا کہ اگر ہیومن بینگ جو ہیں وہ بے شک ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے اگر وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی دیسیبلٹی ہے ملکہ کوئی مزہور ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ایزہ ہیومن بینگ اسے ہیپی رہنا چاہیے اگر کوئی اس کے پاس دیسیبلٹی ہے تو وہ اس نے خود تو نہیں لی نا وہ تو اس کو گوڑ کی طرف چاہیے تو پھر اس کو سیڈ نہیں ہونا چاہیے اس کو کوئی سارو فیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے پاس ہی رائٹ ہے کہ وہ اپنی لائف کو انجوائے کرے اور ہیپی رہے اور اس کو دوسروں کی طرح ایکلی ٹریٹ کرنا چاہیے اس کو کام ٹھیک ہے یا بہتر اس کے ساتھ غلط طریقہ سے اس کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس نے خود کچھ نہیں چوز کیا یہ سب گوڑ کا دیا ہوا ہے جیسے اس کی بوڈی پر ویڈیٹیشن گروہ ہو رہی ہیں تری گروہ ہو رہا ہے لڑکی کی بوڈی پر جیسے جیسے اس کی بوڈی دیویلپ ہو رہی ہے ویڈیٹیشن گروہ ہو رہی ہیں اور جو ورڈ ہے اسے زیادہ سے زیادہ توچر کرنے لگ گئی تھی اور وہ لڑکی پھر ڈس ہارٹ ہو گئی یا اس کی سٹوری تھی اس کے ٹو سٹانڈ رہاں ہیں اگر ہم اس کا انلائز کی طرف آئیں تو اس پروم میں ازرہ پاؤن جو ہے اس نے ٹو میتھکل کریکٹر کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے فرسٹ ون اس میتھ آف اپولو جو تھا سن گوڈ اور سینکر جو ہے وہ ڈیفنی ہے اگر ہم اپولو کی بات کریں تو سن آف گوڈ اس نے ایک ٹریڈیشن میتھ کو اس نے ایک ایروز تھا جو کہ کیوپیڈ تھا اس کو انسیلٹ کیا تھا ٹھیک ہے لائک پاسٹ اسٹری تو غصے میں آکے روز نے اس پر دو ایروز پھینکے تھے ٹھیک ہے دو تیر پھینکے تھے ایک اپولو کے لیے اور ایک ڈیفنی کے لیے اب اس میں پوئٹ نے بسیکلی ایمفیسائز کیا ہے کہ اس نے ایروز کو ایموشنز کو ایمفیسائز کیا ہے ایرو ایموشنز کے ایکشن پر ٹھیک ہے اور اس نے دو ایروز پھینکے تھے ایک ایروز اس نے پھینکا تھا اپولو پر یہ ایک ایسا ایرو تھا کہ اس کو ڈیفنی سے پیار ہو جائے اور دوسرا اس نے ہیٹ کا ایرو پھینکا تھا ڈیفنی کی طرف کہ وہ اپولو سے نفرت کرے پھر اپولو جو ہے وہ اسے کافی زیادہ سفر کرتا ہے تو یہ چیزیں اس نے اپنا بدلہ اس طرح لیا تھا اب اس کا کلیر میسیج ہے کہ یہ پوم کیا چیز بتاتی ہمیں پوم ایک کلیر میسیج ہے کہ اگر کسی کوئی بندہ جو ہے وہ ڈیسابیبل ہے اس میں کسی ڈیسابیلٹی ہے تو اس کو کریٹی سائز نہیں کرنا چاہیے اس کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو اکولی ٹریٹ کرنا چاہیے اب اس میں اگر دیکھا جائے اس پوم میں ٹور سٹینزز ہیں جو فرسٹینزز ہے اس میں جو وہ لڑکی ہے وہ آلڈر چائلڈ ہے جس میں اس کی ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہے اور ٹری میں اور اس کی جو ایمیجنیٹیو ایمیجنیشن ہے وہ ابھی پروسس میں ہیں اور جو سینگنس ٹینزا ہے اس میں وہ اڈلٹ ہو گئی ہے جو کہ وہ یہ فیل کرتی ہے کہ اس کو اب وہاں سے نکل جانا چاہیے وہ لڑکی پھر یہ سوتی ہے کہ اگر اس کی فیگریٹیو ٹرانسفورمیشن جیسے جیسے ہو رہی ہے تو لوگ اور گولڈ اس کو کریٹی سائز کرتے ہیں اور اس کی ایمیجنیشن کو فولش اور سٹوپڈ کہتے ہیں اس کو ان چیزوں کو اس کو مائنڈ کو اس کی کریٹیو نیس کو اس کی ایمیجنیشن کو ایفیکٹ نہیں کرنے دینی اس نے ٹھیک ہے لوگوں کو یہ اتنا علاو نہیں کرنا کہ وہ اس کو اس کی ایمیجنیشن کو اس کی کریٹیو نیس کو ایفیکٹ کریں ٹھیک ہے تو وہ یہ صحیح تھی ہے کہ اس کو اب اس کے جان سے نکل جانا چاہیے اب اگر اس میں ہم دیکھیں تو دیفنی کی جو ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے وہ ٹریپر وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپریس کری ہوتی ہے مطلب اس کا ہیٹ ٹوارڈ اپولو ٹھیک ہے مطلب اس اس کو بنایا ہے اس طرح گیا ہے ٹھیک ہے اس کو کرس دی گئی اس کو اروز مذہنگا ہوتی ہے کہ وہ اپولوور ہیٹ کریں ٹھیک ہے اور اپولو کے لئے افیکٹشن جو ہں وہ خ رکے اپنے کی طرف Bowl stair ڈیفنی کو لائٹ کرے تو اس تو stiff钟 ہو چیزیں جو دیفنی ہے وہ ایکس پریس کر ہی ہے اور اپولو کا جو کرریٹر اس پیلے ک Luk мира وہ کیا ایکسپریس کرے ہیں اب یہ پوم جو ہے یہ پیس ٹسی پوم آگیا جس میں ہم تو ڈیفرنٹ جو ہیں ہر بندے کے اپنے اپنے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کو ہیں اور وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اپنے نظریات سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو اس میں یوز ہو سکتے ہیں اس پون میں اگر ہم لٹریری ڈیوائسز کو دیکھیں اس میں ایک سیملی آتی ہے ٹھیک ہے دا برانچز گرو آؤٹ می لائک آمز تو یہاں لائک کا ورڈ یوز ہوا ہے ڈیٹ مینز اس اسیمیلی اس کے علاوہ سیمبولیزم کا یوز کیا ہوا ہے کہ جو ٹری ہے اس کے علاوہ اس میں ٹری جو ہے وہ سیمبولائز کا رہا ہے کس چیز کو ایمیجری یوز کی ہوئی ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں یور آمز آر دا برانچز ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پکچر کریئٹ ہو رہی ہے آپ کے مائنڈ میں کریئٹ ہو کے تو اس میں یہ کہ ٹری کس طرح پھیل رہا ہے ٹھیک ہے اس کی گرد کس طرح آمز اس کے کس طرح بڑے ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے مائنڈ میں پکچر کریئٹ ہو رہی ہے تو یہ ایمیجری ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی لیٹری ڈوائس تھی جو اس میں یوز ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹو سٹرنڈا پوم ہے ٹھیک ہے اور جسے لکھا ہے ایزرا پاؤنڈ نے اور یہ ہماری آج کی پوم تھی آج کا ہماری لیکچر تھا امیل کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے لازمت آئیے گا شکریہ اللہ حافظ